اسلام علیکم to everyone i hope you are all well welcome to lylaks institute my name is محمد عاقی منیر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں جیسے کہ میں نے لازٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایمازون کی جو کٹیگریز ہیں اس کٹیگریز کے اندر اگر ہم پروڈکس کو فائنڈ کرنا چاہیے تو کس طرح پروڈکٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سب کٹیگریز کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر کٹیگریز کے اندر دیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں تو اس پہ ہم نے پروڈکٹ کس طرح فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی برانڈ آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو اس برینڈ کی مدد سے آپ برینڈ کی پروڈکٹ تک کس طرح جا سکتے ہیں اور برینڈ کی پروڈکٹ کو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کسی بھی پروڈکٹ پر کتنے سیلرد ہونے چاہیے کسی بھی پروڈکٹ پر کتنے سیلرد ہوں گے اس کا کیا فائدہ ہے اگر سیلرد نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہے تو یہ میں نے سارا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنکھ دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر لاسٹ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بائی بوکس سیلری مل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی بوکس سے ایک ایسا بوکس ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ایمازون چاہے تو وہ اسی سیلر کو ہی بائی بوکس دے گا جو اکاؤنٹ کی ہلت ہے وہ اچھی ہو اور جو اکاؤنٹ کی فیڈ بیک ہے وہ اچھی ہو تو جو بائی بوکس دراصل ہوتا ہے وہ ایک ایسا بوکس سمجھ لیں جس کے اندر پرائس ہوتی میں تو یہ بائی بوکس سیلر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بائی بوکس دیکھنا چاہیں تو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی بوکس سے اگر آپ nے چاہتے ہوں دیکھ س کتے ہیں اگر آپ ایسی ایسے بھی سکتے ہیں ایسے extension도 کے پاس، بائی بوکس ہوں ہم کیا مپس ہےے سکتے ہیں بے کا کام ہے گو ہیں وہ ایسےпер نے بے بے بین خور پی جاتے ہیں ہن پر ب 먹어� بلاٹی میں زدگا ہے تو آپ کے اے زیجن ہی سکتے ہیں ہوتا ہے کہ جس وقت ہم پروڈٹ کو سیل کر رہے ہیں اور وہ پرڈکٹ فائنڈ کریں جو انکوالیفائیڈ بائی بوقس ہوتی ہے تو میں آگے اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ انکوالیفائیڈ بائی بوقس کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیلر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر سیلر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلر کی جو آئیڈی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر سیلر کی آئی ڈی پیسٹ کریں تو اس سیلر کی آئی ڈی کے سٹور پر جتنے بھی پرڈکٹس ہوگی آپ اس کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ایک میک وے ہے کسی بھی پرڈکٹ کو فائنڈ کرنے کا اب سیلر آئی ڈی کیا ہوتا ہے دراصل ایمازون پر مختلف سیلر بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو سیلر ہوتے ہیں ایمازون ہر سیلر کو ڈیفرنٹ آئی ڈی نمبر دیتا ہے تاکہ پرڈکٹ کی شنافت ہو سکے اور اسی لیے بھی سیلر کو وہ آئی ڈی ملتی ہے تاکہ سیلر کی بچان ہو سکے اس کے بعد ایڈیشنل بائی بوکس ریچز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی بوکس اس بی اے فلفل بائی ایمازون اگر یہاں پر آپ یس رکھنا چاہے تو یس رکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر نو رکھنا چاہے تو نو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس option ہے بائی بوکس انقوالی فائیڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ product کا جو criteria ہے اس کے اندر ایک criteria یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی بوکس انقوالی فائیڈ ہونا چاہیے qualified اور انقوالی فائیڈ بائی بوکس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو ساتھ ساتھ میں بھی تو رہاتا چلوں کہ جو انقوالی فائیڈ بائی بوکس ہوتا ہے وہ دراصل جب ہم نیا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انقوالی فائیڈ بائی بوکس والی product چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم انقوالی فائیڈ بائی بوکس والی product پر ڈھونٹے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کم price میں amazon پر لگا کر بیٹھے ہیں تو اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کوئی order ملیں گے qualified buy box میں یہ ہوتا ہے کہ اگر qualified buy box ہے تو amazon اسی کو ہی buy box دیتا ہے اسی کو ہی order دے گا جس کے اکاؤنٹ کی help اچھی ہے اور feedback اچھی ہے تو صاحب سے ہر ہی بات ہے ہمارا اکاؤنٹ پر یوں ہوگا ہمارا اکاؤنٹ پر feedback نہیں ہوگی تو اس لیے ہم انقوالی فائیڈ بائی بوکس ہی چوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو product types مل جاتی ہیں اگر آپ physical product بیکھنا چاہے یا digital product بیکھنا چاہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد variations ہیں تو criteria کے اندر یہ بھی ایک criteria تھا کہ product میں variation ہو کے نہ ہو تو میں نے کہا تھا کہ product میں variation نہیں ہونی چاہیے تو جو variation ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ different colors آپ کو مل جاتے ہیں تو different colors میں یہ ہوتا ہے کہ buyer کو ایک option مل جاتا ہے کہ کیا میں white color کینوں white color والی product کینوں یا pink color والی تو اس طرح آپ no variation ڈٹھیں گے direct جو product آپ لگا کر بیٹھیں گے تو جو buyer ہوگا وہ آپ کے پاس ہی آئے گا اس کے بعد last price change ہے یہ جو آگے last price change یا tracking یا list یہ جو آگے options آ رہے ہیں یہ سارے private label کی ہیں private label کی کیا ہے دیکھیں private label یہ ہوتا ہے کہ جب آپ new product establish کرتی ہیں new product کو produce کرتے ہیں amazon کے اوپر جو آپ کے competitors بیٹھے ہوتے ہیں افسار زہری بات ہے اگر آپ کوئی بھی product launch کرنا چاہتے ہیں for example آپ ایک plastic کا glass establish کرنا چاہتے ہیں ایمازون کے اوپر تو آپ کیا دیکھیں گے پہلے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو جب آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ last price change کی کب چینج ہوئی آپ نے کتنے پرائیس کے پروڈکٹ رکھتی ہیں اور کتنے پرائیس کے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے اس کے بعد tracking ہے listed ہے listed میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا competitor ہوگا جو product competitor لگا کر بیٹھا ہوگا آپ اس کے چیک کریں گے اس نے کتنے ڈالر پر product list کی ہوئی ہے for example اگر اس نے 17 ڈالر میں list کی ہوئی ہے تو آپ 16 ڈالر میں list کریں گے وہ اس لئے کیونکہ 17 ڈالر میں یہ ہوگا وہ 1 ڈالر کا margin آ جائے گا اور product اگر آپ کیسی ہے تو آپ کی سیل زیادہ ہو سکتی ہے اس کے بعد publication date ہے publication date میں کیا ہوتا ہے private label جب product publish کرتا ہے تو آپ کو یہ پتا جاتا ہے کہ اس نے product ایک سال پہلے publish کی تھی تو میں اب کر رہا ہوں تو اس product میں اس product میں کیا definite ہے release date آپ کو مل جاتا ہے release date کے بعد آپ sales rank دیکھ سکتے ہیں rating دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ product کی اتنی rating ہونے چاہیے تو یہاں آپ اپنا criteria put کر سکتے ہیں easily اس کے بعد review count ہے مطلب کہ کسی بھی product کو review کتنی آئے ہیں اگر کوئی product ہے جس طرح baby product ہے اگر آپ اس کو find کرتے ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے reviews کتنی ہیں کن کن شخص نے کتنے reviews دیں ہیں اور کیسے دیں ہیں کیا یہ product اچھی ہے کیا یہ بری ہے اس product کی quality کیسی ہے کیا یہ product چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی ہے تو ہوتے review count اس کے بعد availability ایکسٹر options ایکسٹر options ایکسٹر options تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں ان کیپا کے اندر بہت زیادہ options ہیں یہ تو ہر بندہ جو جس طرح کیپا کو use کرنا چاہے وہ اسی طرح ہی کر سکتا ہے private label والا جو virtual assistant ہوگا اس کو different way سے use کرے گا اس کے بعد number of items آپ کو مل جاتے ہیں کہ number of items پیجز کتنے ہونے چاہیے اس کے بعد پیکجز dimensions ہیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو box ہے یہ آپ کو private label کی طور پر مل جاتا ہے کیونکہ جب آپ product launch کرتے ہیں تو آپ کو product کی dimensions ڈالنی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی product کی dimensions کیا ہے دائمینشن میں فرق کیا آتا ہے اب آپ سمجھیں کہ اگر دائمینشن کے پیچھے اس کا کیا لاز ہے کیا سائنس ہے کیا روکر سائنس ہے تو دیکھیں فار اگزمپل میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں جس طرح آپ TCS پر جاتے ہیں اگر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ویٹ زیادہ ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیکجز نہیں جاتا ہے یہاں پر ویٹ گرام میں ہے تو اگر ویٹ اس کا زیادہ ہو تو اس کے چارجز زیادہ ہو جاتی ہیں اگر ڈائمینشن زیادہ اس کی لیند زیادہ ہو تو اس کے چارجز بڑھ جاتی ہیں تو اس طرح جب آپ ایمازون پر پروڈکٹ لانچ کریں گے آپ کی پروڈکٹ جتنی ہی چھوٹی ہوگی جتنی ہی لائٹ ویٹ ہوگی اس کی شیپن کارجز کم ہوگے تو اس طرح ہی آپ کو فائدہ ہے اس کے بعد آئیٹم ڈائمینشن مل جاتی ہیں آپ اگر کسی بھی کمپیٹیٹر کو دیکھنا چاہیں کہ اس کی پروڈکٹ کی ڈائمینشن کیا ہے وہ پروڈکٹ کس ڈائمینشن سے سیل کر رہا ہے تو آپ وہ چیک کر سکتی ہیں اس کے بعد ون ٹائم کو اپن مل جاتا ہے سبترائب ڈ سیو کو اپن ہے اس کے بعد اڈیشنل سویچز ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر آپ کو کافی اپشن مل جاتی ہیں تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کیپا کے ڈیفرنٹ ڈیوزیج ہیں آلائن آج بھی ٹراج ورہا الگ کر رہے ہیں یوز کرتا ہے اور ڈروپ شپنگ ورہا الگ یوز کرتا ہے تو یہ تو ایک ریویو تھا کیپا کا کہ کیپا کی مدد سے ہم پروڈکٹ کو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے پروڈکٹ کو کس طرح پوٹ کرنا ہے ہماری پروڈکٹ پر کتنے سیلر ہونے چاہیے پروڈکٹ پر ویریشن ہونے چاہیے ایمازون ہم نے آؤٹ آف سٹاک کیسے کرنا ہے بی ایس آر ہم نے کیسے کرنا ہے یہ پروڈکٹ فائنڈر کا ریویو تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو فائنڈ پروڈکٹس کا آپشن ملی جاتا ہے جب ہم فائنڈ پروڈکٹ پر کلک کرتے ہیں اس کے جو آنے والا جو ویڈیو ہے وہ کیسا ہوگا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کچھ پروڈکٹ بھی فائنڈ کر کے دوں گا ایزیلی کیپٹس کی ملی سے پروڈکٹ کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے جس بتا دیا ہے کہ یہاں یہاں اپنے کرائیٹریا پوٹ کرنا ہے اس کے بعد جو یوکے کا یوی ایس اے کا کرائیٹریا ہوگا وہ میں آپ کو پوٹ بھی کر کے دوں گا اور پروڈکٹ آپ کو فائنڈ بھی کر کے دوں گا تاکہ آپ ٹریکٹیکل آپ کو سمجھ لگ سکے دیکھیں اگر آپ کو کیپٹس کی سمجھ لگ چکی ہے تو ایٹس مین آپ کچھ نہ کچھ ارنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کرنی شروع کر دی تو آپ ایزیلی پروڈکٹ فائنڈ کر کے آپ لائنڈز کو دے سکتے ہیں یہ ایک ہنڈنگ کا آپشن ہے اس کے بعد سورچنگ ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کر تو لیئے ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کیسے لینی ہے جو سپلائر ہیں اسے ہم پروڈکٹ کو کیسے لیں گے انشاءاللہ میں جلد ہی نیچ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک آپ اپنا خیار رکھیں دعائیں لیتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں